دوستو جہاں پوری دنیا اسرائیل اور ایران کے بیچ ہونے والے یود پر نجریں گڑائے بیٹھی ہے وہیں ایک نیا بیواد اسرائیل اور فرانس کے بیچ سروع ہو چکا ہے اور تک اس میں بھارت کا نام نہیں آیا تھا لیکن اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت بھی اس بیواد میں سامل ہو سکتا ہے کچھ ہتیار اور تقنیقی جو پہلے فرانس سے اسرائیل جانے والی تھے اب بھارت آنے والی ہیں اس امتراشتے اس طر پر کئی بڑے بدلات دیکھنے کو مل سکتے ہیں اتنا ہی نہیں ہند مہا ساغر میں چین نے اپنی پکڑ مجبوط کرنے کے لیے نئی چال چلی تھی لیکن بھارت کے ویدیس منطری نے صحیح سمیہ پر آ کر چین کو روپ دیا اب چین خود اپنے جال میں فس چکا ہے اس کے علاوہ بھارت جلد ہی روس سے S400 Air Defense System حاصل کرنے والا ہے جس سے بھارت اور روس کے رشتے اور بھی مجبوط ہو جائیں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ بڑی امتراشتے خبروں میں بتائیں گے اگر آپ کو یہ نیو سیریز پسند آ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب جرون کریں پہلی خواہ فرانس سے آ رہی ہے جب پی ایم موڈی امریکہ جانے والے تھے تو ان کے ساتھ ویدیس منطری جیسے انکر جی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجی ڈووال بھی ساتھ جانے والے تھے لیکن ٹھیک ایک دن پہلے امریکہ کی کوٹ میں ایک ماملہ درچ کیا گیا جس کی وجہ سے اجی ڈووال بھی امریکان میں ہی جا پائے اس کی کچھ دن بعد اجی ڈوال جی فرانس گئے جہاں فرانس نے بھارت کے لیے تین بڑے اعلان کیے ان میں سے ایک تھا بھارت کو سو پر تیسد جیٹ انجن تفنی کی دینے تھا اس کے ساتھ ہی فرانس نے بھارت کی انڈروائٹر ڈرون اور سب مارین ڈپلمنٹ میں مدد کرنے کا بھی بادہ کیا دوسری خبر یہ ہے کہ فرانس نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہے اسرائیل کو ہتھیانیریات نہیں کرے گا اسرائیل نے لیبنان اور ایران پر جو حملے کیے ہیں ان کی بجے سے فرانس کو اپنی مدیہ پور میں نویس کی چندہ سٹا رہی ہے اس کے بعد فرانس اب بھارت میں اپنی پہلی ویدیسی ڈیفیسٹ الیکٹرانیک یونیٹ اسطابط کرنے جا رہا ہے اسے بھارت کی گھرنلو مینیو فیکچرنگ کو بھی بڑاوہ ملے گا تیسری خبر ہندماس آگر سے جڑی ہے چین نے اس چھیتر میں اپنی پکڑ مجیود کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بھارت کے ملے سوانتری نے سمیہ پر قدم اٹھا کر چین کی اس چال کو ناکام کیا بیٹین نے چاگوس دیپ سمو کو ماری سرس کو سوپ دیا ہے اور اس میں بھارت کی گھومی کا اہم رہی ہے اس سے چین کا سفنہ ٹوٹ گیا اور بھارت کی کوٹمیتک کی بڑی جیت مانی جا رہی ہے چوتھی خبر بھارت اور روس سے جڑی ہوئی ہے بھارت نے اس400 ایر ڈیفیس سسٹم کھری رہا تھا جس میں سے جس میں سے تیل سسٹم پہلے ہی بھارت کو مل چکے ہیں اب دوہزار پچیس تنگ بچے ہوئے دو سسٹم بھی بھارت آ جائیں گے یہ سسٹم بھارت کی اتری اور پشمی سیماوں کی سرکچہ کے لئے بہت مہت پون ہے پانچوی اور آخری خبر بھارت کے کابیری انجن سے جڑی ہوئی ہے بھارت کے بیگیانک کابیری انجن کے نئے ویریانٹ پر کام کر رہے ہیں جسے بھارت کے فائٹر زیٹ میں استعمال کیا جائے گا اس سے بھارت کو بیدیشی انجن بندر بار نہیں رہنا پڑے گا اور یہ دیش کی رچھا چھمتاؤں کو اور بھی مجبوت کرے گا تو دوستو یہ تھی آج کی پانچ بڑی خبریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب اب اسے کریں تاکہ ہمارے اگلے اپ ڈیٹس آپ کو سمیں سمیں پر ملتے رہیں ملتے ہیں اسی ہی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت